سبسکرائب دو واسے ٹیک ٹپس اور پریس دی بیل آئیکن تو گیٹ نوڈیفائید فور دی لیٹس ٹیک ویڈیوز السلام علیکم دوستو میں ہوں واسے اور اس ویڈیو میں میں بتاؤں گا آپ اپنے ڈی وی آر کے اندر ہارڈ ڈسک کیسے لگا سکتے ہیں اور اس کو پہلی دفع کیسے سیٹ اپ کر سکتے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں یہ رہ میں پاس ڈی وی آر اور یہ رہ میں پاس ایک ساٹا کی ہارڈ ڈسک تو سب سے پہلے آپ نے اپنے ڈی وی آر کی سکریوز کھولنا ہے ایک دو تین چار دو دو سکریوز دونوں سائٹ پہ لگے ہیں آپ نے پہلے ان کو کھولنا ہے ایک فلپ سیٹ سکریو ڈائیور سے اور یہ آخری سکریو جب آپ نے کھول دیا ہے تو آپ نے اب اس کے ڈگنے کو اتارنا ہے آرام سے اور اندر آپ سکریوز سے ہوسکتے ہیں یہ رہا اس کا سرکٹ تو آپ اندر 2017 ڈی وی آر کو دیکھ سکتے ہیں یہ رہی اس کی پاور کی پورٹ ہارڈ ڈسک کے لئے اور یہ رہی ساٹا پورٹ ڈیٹر ٹرانسفر کے لئے آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں چار سکریوز ہے ہارڈ ڈسک اور یہ رہی ہارڈ ڈسک ہارڈ ڈسک کا سائز بہت بڑا ہے حسسم ہور나�ہے والے ہو جبکہ اس رک busy یہیں گر 간وبے ہے اور آپ ہارڈ ڈسک کے نیچے دیکھ بھی سکتے ہیں کہ اس کے اندر دو سکروز یہ ہیں اور دو سکروز یہ ہیں ان دو سکروز کے گیپ اور ان دو کا اور بلکہ ان چاروں کا گیپ ایک جز ہے تو یہ ہارڈ ڈسک ہم یہاں پہ آرام سے لگا سکتے ہیں اور یہ چارڈ ڈسک میں پس پڑے ہوئے ہیں یہ بیوی آرکسات ہی ملے تھے ہارڈ ڈسک کے لیے تو یہ آپ کو یہ ملنے چاہیے ہیں آپ نے بڑے احتیاط سے یہاں پہ رکھنا ہے اس کے اوپر ہاتھ رکھتے ہوئے ہارڈ ڈسک کے اوپر اس کو پلٹانا ہے اور پیچھے بلکل ہولز کو اسیمبل کرنا ہے تاکہ آپ اس میں وہ آرام سے لگا سکیں ہارڈ ڈسک انسٹرول کر سکیں یہ کام تھوڑا لمبا ہوگا لیکن بڑے احتیاط سے کرنا ہے ایک دوہ ایک سکروز بھی اسیمبل ہو گیا تو سمجھ لیں باقی آرام سے ہو جائیں گے یہ جیسے کہ یہ ہو گیا یہ نظر آ گیا اب ہم اپنے ہارڈ ڈسک سکروز کو لیں گا اور اس کو اس کے اندر آرام سے ڈالوں گا پہلے ایک سکروز تاکہ ہارڈ ڈسک کم کم آٹھ جائے اپنی جگہ پہ باقی سکروز ہو جائیں گے بعد میں پہلا سکروز یہ سب سے مشکل ہو گا اس میں اور یہ ہو گیا پہلا سکروز ہو جائے تو سمجھ لیں باقی سکروز میں اتنی مشکل نہیں ہوگی پہلا سکروز یہ سب سے ڈیفکرل ہوتا ہے آپ نے سکروز اپراس میں لگانا ہے یعنی کہ پہلا اگر یہ لگایا ہے تو دوسرا سکروز یہ لگائیں اسے الائنمنٹ ٹھیک ہو جائے گی سکروز کی اور یہ رہا دوسرا میرے لیے ذرا مشکل ہے کیونکہ ایک ہاتھ سے میں نے ڈی وی آر پکڑا ہے اور ایک ہاتھ سے میں سکروز رائیور آپ کے ساتھ کوئی دوسرا بندہ ہو تو آپ اس کے ہلپ لے سکتے ہیں یہ ہو گیا اب ہارڈ ڈسک کی باری آیا جاتی ہے تو ہارڈ ڈسک میں دو پورٹس ہوتی ہیں یہ پاور کی اور ایک ساٹا کی آپ مجھے نہیں بتا آپ کیمرا میں نظر آ رہا ہے یہ نہیں لیکن یہ چھوٹی والی ہوتی ہے یہ ساٹا کی ہوتی ہے اور جو لمبی والی ہوتی ہے یہ پاور کی ہوتی ہے تو آپ اس میں غلطی کر نہیں سکتے کیونکہ اس میں اونڈڈ سید تو بتا نہیں ہے یہ ایک ہی طرف لگتی ہے تو یہ رہی پاور کی میں پہلے لگا دیتا ہوں یہ گئی پاور کی اور یہ آ گیا ہمارے پاس ساٹا کیبل ڈیٹر ٹرنسپور کے لئے اور اس کو بھی بڑے احتیاط سے لگا دیتے ہیں اور یہ لاک ٹک کے بعد آ گیا لک لا گیا تو آپ کا کام ختم ہو گیا ہارڈسپ سے ریلیٹڈ اب آپ نے اس کے فور سکلوز واپس لگانے ہیں اور اسے بند کر دینا ہے اسے رکھیں گے اور اس سے بند کر دیں گے اور اب آپ چار سکلوز لگانے کی جسے پہلے کھولے تھے اس کے ڈگنے سے اس کے پاس بھی جانے کیا کریں آپ کیا کرتے ہیں آپ اپنے اے سے اپنے ایلسیگی کے ساتھ جوڑ دیتا ہوں آپ بیٹی اے کے کتاب سے بھی جوڑ سکتے ہیں اور اے ایشی کی مائی کی طاب سے بھی آپ کے پاس جو ایلیویو ہو یہاں چاہے ہیں مونیٹر یا سکرین میں جڑ سکے تو آپ اسے یوز کرنے کیمرہ ان میں سے کسی ایک پر آپ لگا دے اور پاور جو اڈاپٹر دیئے وہ یہاں پر لگے گا اور ماوس تو یوز بی پورٹ میں بارال اب میں ایک ٹی وی در جاتا ہوں اور پھر آپ کو ہون کر کے دکھاتا ہوں اچھا تو یہ رہی ڈی بی آر اب میں نے ایج ڈی ایم آئی کی کی بلز پر لگاتا ہوں تاکہ میں ڈسپلی دیکھ سکوں یہ رہی اس میں ایج ڈی ایم آئی پورٹ اور یہ رہی ایج ڈی ایم آئی کیبل اگر آپ کے پاس بی جی ای کیبل ہے تو آپ وہ بھی لگا سکتے ہیں یہ اس میں لگ گئی اور خلال میں ایک زیادہ کے لیے ایک کیمرہ کی بین سی کنیکٹر جوڑا ہوں یہ لگ گیا اور اب پاور کی پورٹ کو انہیں ہوگی ہوں یہ رہا آپ کا پاور ڈاکٹر جو انہوں نے آپ کے ساتھ دیا تھا ڈی وی آر کے اس کو میں ڈی وی آر کے بیک سائیڈ میں پلاک کر دوں گا میں آپ کو دکھا دیتا ہوں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈی وی آر کے پیچھے یہ رہا ہول کونڈے میں اس پر ڈی سی ٹویل وارڈ لکھا بھی ہے اور اس کے انہیں پاور کیبل پلاک کر دیتا ہے اور ٹی وی کو اب میں اس کے سورس بٹن رہوں گا گا اور اس کو ڈی ایم آئی ون پہ کر دوں گا Rockman ڈی ایم آئی ون پہ ٹی وی آر جوڑا ہے اب میں ڈی وی آر کا ڈاکٹر لگاؤں گا اور اس کو پہلی دفعہ آن کروں گا یہ آنڈاکٹر لگ گیا اور اس کو آن خود با خود ہو جانا چاہیے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ایک لائٹ بھی جارہی ہے نیچے اور دی بی آر پہلی دفعہ آن ہو رہا ہے اور ایچ دی آئی ڈی بی آر آپ دیکھ سکتے ہیں اچھا اب یہ ہارٹ اس کو فارمنٹ آٹومیٹک لکا ہے میں اس کی پیچھے ماؤس لگا دیتا ہوں ماؤس کنیکٹ ہو گیا ہے اب فارمنٹ آٹومیٹک لائٹ اینے بل اچھا تو یہ ڈی بی آر آن ہو گیا ہے اس میں نے بھی دو کیمرے جوڑے میں ہیں ایک یہ گلی کا ہے اور ایک یہ چھتا تو آپ اس کا ڈیٹ اور ٹائم کیسے سائٹ کریں گے اس کے لئے آپ اس پہ رائٹ کلک کریں گے کہیں بھی بھی اور اینی سے لکھاروں کا مین مینی اس پہ کلک کریں گے اور یہاں پہ یہ کہہ رہا ہے سسٹم لوگ ان یوزر نیم ایڈمین اور پاسورڈ ابھی یہ نیا ڈی بی آر ہے اس لئے اس میں کوئی بھی پاسورڈ نہیں ہے آپ اس ہمٹی چھوڑ دیں گے اور اوکے پہ کلک کریں گے اور یہ سیٹنگز کھول دے گا آپ نے ایڈوانس پہ جانا ہے اور یہاں پہ لکھا ہے دیٹ اور ٹائم اور یہاں سے آپ اپنی ڈیٹ سیلیکٹ کریں گے جو بھی ہے اور آگے ٹائم اور پھر ای ایم ہے یا پی ایم ہے اسے بات ڈیٹ فورمیٹ ڈیٹ ماہ دو ایئر اور نیچے ڈیٹ سپریٹر کے لیے ہیش ڈیش یا ڈاٹ جو بھی آپ رکھنا جائیں اور ٹائم فورمیٹ ٹویلو آور چو بیس گھنڈے والا نہیں ٹویلو آور والا اور اوکے بھی کلک کر دیں گے ڈیٹ اور ٹائم سیلیکٹ ہو جائے گا اور یہاں اکاونٹ ہے سٹوریج ہے ٹائم ، ٹائم و syndrome چل کل کریں ٹائم بھیس گھنیں ٹائم خیر جو رکار ٹائم اسے ٹائم اسے ٹائم اسے ٹائم ٹائم اسے ٹائم جا ریکارڈنگ کنفیگریشن یا ہوتی چیک کر لیے گا کیا کنفیگریشن رکھیں ہے آگے نیٹورک آج ہے نیٹورک پی پی ڈین ایس کلاوڈ اور ای میل نیٹورک پی ایٹرس دیس ایپ اٹرس دیس ایپ گیٹ وی پرائی ایس اے دین ایس اوکے اور الارم اور پی ٹی زی کنفیگریشن کو اس پی ٹی زی کیا بڑا ہے اور یہاں پہ لوگ انفرمیشن ہو رہا بھی لوگو اور اس میں بتا دوں آپ پاسورٹ کیا سے رہ سکتے ہیں آپ میں جانے ہیں ایڈوانس اکاؤن یوزر ایڈمن ہے انسکر کریں گے اور موڈیفائی پاسور اور یہاں پہ آپ پاسورٹ ڈالیں گے اور پاسورٹ میں کچھ بھی نہیں ہوگا نیو میں آپ بھی لیکھ سکتے ہیں پاسورٹ ہوگا دوستو امید آپ کو یہ ویڈیو پسند رہی ہو اگر آپ کو پاس کوئی قویسٹن دیجئے کومنٹ سیکشن میں لکھ دیں لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں موسیقی اور موسیقی